ملک میں دہشتگردی کے دو ہزار دو سو تہتر مقدمات زیرے التوار چیف جسٹس یا یا افریدی کی زیرے صدارت انصدا دے دہشتگردی عدالت کے انتظامی ججز کے جلاس میں بریفنگ اعلامیہ جاری کر دیا گیا وزیر آزم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر عرفان عزیر اغلو کی ملاقات وزیر آزم نے نئے سفیر کا خیر مقدم کیا کہا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے خواہ ہیں شہباز شریف سے نپال کے سبگدوش ہونے والے سفیر کی الویدائی ملاقات ہوئی دو طرفہ تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا اور خیب پختنخواہ کے اسادزہ کا اپگریڈیشن کا مطالبہ لیے تین روز سے دھرنا صوبے بھر کے اسکولوں میں تدریسی عمل معتل حکومت کے اسادزہ سے مذاکرات ناکام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عام پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست نے ٹرائل کورٹ کو بجوا دیں دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم بریت درخواست مسترد کرنے کے فیصلے میں وجوہات نہیں دی گئیں چیف جسٹس آمر فاروق کے ریمارکس بانی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست سپر اٹینڈن اڈیالا جیل کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب بانی کو جیل میں سہولی آدمی اثر نہیں حکومت پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں مصروف ہے عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو خیبر پختونخواہ حکومت کا آئی جی اسلامباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے اعلان بریسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلامباد میں گاڑیاں اور فرنیچر توڑا گیا سرکاری اہلکاروں کو حراسہ کیا گیا عرقین اسمبلی کے اہل خانہ پر تشدد ہوا بریسٹر سیف کی مخالفین پر بھی تنقید بولے ٹرمپ کے جیتنے پر مریم نواز اور خاجہ آسف نے سوشل میڈیا پوسٹیں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی ٹرمپ حکومت آنے سے پاک امیقہ تعلقات پر منفی اثر نہیں پڑے گا ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں ادم مداخلت پر کار بن دہائیوں پرانے رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس بتایا وزیراعظم شہباز شریف گیارہ نمیمبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے سمیٹ کی سائیڈ لائنز پر اوائیسی رہنماؤں سے ملاقاتے اور غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے دفتر خارجہ کا بھی بھارتی حکومت سے یاسین ملی کی فوری رہائی کا مطالبہ کاملا ہیرس نے شکست اسلیم کر لی ڈالنڈ ٹرم کو فون الیکشن جیتنے پر مبارک بات اقتدار کی پرامن منتقلی میں مدد کی یقین دہانی حامیوں سے خطاب میں کہا یہ وہ انتخابی نتیجہ نہیں جس کے لیے ہم سب نے محنت کی ستہلی بیٹی جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں حامی بھی آپ دیدہ ہو گئے ہاربرڈ یونیورسٹی میں تقریر کے دوران ہیرس نے جذبات کو آیاں نہ ہونے دیا مسکراتے ہوئے نوجوانوں کو حوصلہ دیتی رہیں چینی صدقہ ڈالنڈ ٹرم کو فون دوبارہ صدر منتقل ہونے پر مبارک بات کہا خوشگوار تعلقات دونوں ملکوں اور دنیا کے مفاد میں ہیں اختلافات کو بلائے تاک رکھیں ساتھ چلنے کا نیا راستہ تلاش کریں امید ہے باہمی احترام کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے گا ڈالنڈ ٹرم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں یہ پالیسیز پر نظر سانی کا موقع ہے ایرانی وزارت خارجہ کرتے ہیں بھارت سے آنے والی ہواوں نے لاہور کی فضا میں زہر بھر دیا شام کے وقت میں بھی سموک کی شدت برقرار ائر کالٹی انڈیکس چار سو سے اوپر فضا میں کیمیائی مادوں کی تعداد عالمی گائیڈ لائن سے سو گناہ زیادہ ڈیفنس گلبرگ، فیروسپی روڈ اور اطراف کے علاقے شدید متاثر صبح کے وقت میں شرعہ 800 سے تجاوز شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں انفیکشن ملتان، فیصل آباد، قصور اور گجناوالا سمیت گئی شہر متاثر پنجاب حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے اور غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل سموک سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کا ایکشن مختلف ازلا میں فصلوں کی باقیات جلانے، دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن انیس مقدمات درج، سات افراد گرفتار، ایسو پیس کے خلاف ورزی پر تیرہ سکولوں کو شوکوز جاری لاہور میں یوتھ فیسٹیول بھی ملتوی ہائی کورٹ نے گرین لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں دھوان چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی لگا دی ہارڈ سپوٹ ایریا سے تجاوزات ہٹانے کا حکم، ننکانہ میں سکول سے واپسی پر حادثہ دو بچے جان سے گئے چینی شہریوں اور منصوبوں کا تحافظ اولین ترجی، پاکستان کا دو ٹک پیغام دونوں ممالک اشر پسندی کے واقعات روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق، وزیر داخلہ محسن نکوی کی چینی سفارت خان آمد سفیر سے ملاقات کراچی میں فائرنگ سے دو چینی باشندوں کے زخمی ہونے پر اظہار افسوس تحقیقات میں پیش رف سے آگا کیا ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی کراچی کے حالات خطرناک ہو چکے، عام شہری کو موقع ملے تو یہاں کوئی نہ رہے وکلا کی پولیس کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس جسٹس سلاہودی نے کہا سرداروں کی وجہ سے سندھ میں ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں کیا آج تک کسی ایک سردار کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا پولیس صرف غریبوں کے خلاف کا روائی کرتی ہے بس قسمتی سے پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر، خرابی کا تاثر دیا جاتا ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل ممند کی پریس کانفرنس کہا صحت سمیت کئی ایسے شعبے ہیں جن میں سندھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سٹاک مارکٹ میں ایک دن کے وقفے کے بعد پھر نیا ریکارڈ چار سو نینانوے پوائنٹس اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس بانوے ہزار پانسو بیس پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر پن اسرائیلی فوج کی لبنان میں رات بھر بمباری بیروت ائرپورٹ کے قریب باروت کی برسات کئی امارتیں تباہ فادی بکا اور بالبیک پر بھی حملے حسن نصر اللہ کے چچا سمیت پینتالیس شہری شہید غزہ میں بھی سہونی فوج کی دہشتگردی چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ فلسطینیوں کی جان لے لی آرٹیکل تین سو ستر کی بہالی کا بینر کیوں آویزہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اسمبلی میں بی جے پی کی ہنگامہ رائی عراقین گتھم گتھا پوسٹر پھار دیا اجلاس ملتبی سلمان خان کے بعد شارو خان کو بھی قتل کی دھم کیا ممبئی پولس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ون دے سیریز میں واپسی کمیشن پاک آسٹریلیا دوسرا ون دے کال ایڈی لیٹ میں ہوگا میچ کے لیے قومی ٹیم کی بھرپور مشکے پریکٹس سیشن میں کوچز کا فیلڈنگ پر فوکس وکیٹس کو نشانہ لگانے اور کیچنگ کی ٹریننگ کرائی نسیم شاہ کہتے ہیں مکمل فٹ ہوں دوسرا میچ جیت کر سیریز برابر کرنے کی کوشش کریں گے اور نوی تھل جیپ ریلی کا رنگ رنگ ملا سج گیا سہرہ میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے لوگ فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا جیپ ریلی میں سو سے زائد مرد اور خواتین ریسرز حصہ لے رہے ہیں بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے اور بانی پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا نہائیت عدب سے عرض ہے نواز شریف کو کال کے ساتھ پانچ عرب ڈالر کی آفر بھی تھی لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایٹمی دھماکہ بھی کیا وزیر دفاع خواجہ عصف کا ایکسپر فیغام لکھا آپ ہی اپنی عداؤں پہ ذرا غور کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی موسیقی